بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج کی اچھرن کے لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کمپنسیشن سسٹم اس پر بسیٹل ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امپلور اپنی امپلور کو کمپنسیشن پر وائٹ کرنے کے لیے سالوریز ان کے پی پیٹی بیسائی کرنے کے لیے کون سی اپروچلز یوز کرتے ہیں امپلور کو جو بینفیٹ یا کمپنسیشن پر وائٹ کرنی ہے وہ کیسے ڈسائیٹ کر جائیں گے تو بیسیکلی آرہاں ہی سب ڈسکس کریں گے تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کمپنسیشن سسٹم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم پے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پے کیا ہوتا ہے پھر بیسیکلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایک امپلور اپنے امپلوری کو کیسے ورث کرتے ہیں یہ اس کے امپلوری کی وائیو کیا یہ امپلوری کے پوائٹ ویو سے بات کریں تو امپلوری کے پوائٹ ویو سے پے کیا ہے اپنی سیکشن ہے اس کی جو اس کی ورث ڈفائن کر رہی ہے یعنی اگر آپ اسی امپلوری میں جوب کر رہے ہیں اور آپ کو وہ اچھی پے دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگے گا کہ امپلوری میں میری ورث یا ویلیو بہت زیادہ ہے گے مجھے اچھت فرکر اچھی پے دے رہے ہیں آپ ہی نزید آپ کی پے آپ کی ورث بتا رہی ہے اس امپلوری ہونا تو آپ کو تو آپ پرسیب یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ برث بتا رہے ہیں فرکر اپلوری میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو تو بیسیکلی پے کیا ہے پرسیکشن ہوتی امپلوری کی کہ اس کو کتنی ویلیو دی جا رہی ہے کتنی ورث بھی جا رہی ہے اگر آپ کی پے کم ہوگی یا آپ کو اچھے بیلیفٹ پروائی نہیں کیا جا رہے ہوں گے آپ کو سلوی جو دی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں دی جا رہی ہے کم دی جا رہی ہے تو آپ کو یہی لے رہے گی اگر میں اپورٹنٹ ہی نہیں ہوں تو میری کوئی ورث ہی نہیں سمجھتے مجھے اپھرٹریٹ ہی نہیں کرتے تو بیسیکلی پہی کیا ہے پرسیکشن ہوتی کی کہ اس کی ورث کتنی ہے آپ پارٹیکلہ اپورٹنٹ میں اچھا ڈپارٹمنٹ کی اگر سٹیٹیجیز کی بات کریں کم دی جی سسٹم کے رہنم سے تو ہم نے کہا اچھا ڈپارٹمنٹ کی پہلے جسا ہے تو یہ رس спасибо ہوتی ہے کہ جو وارک پر سورس کے inpายґن کے پاس کام کر رہے ہیں وہ ان کو اپنی وارک پاکین مطلیشن ورشگل سے کام کریں ترمیلیکاتて ہے میں نکھے اپنی لٹیکنی لٹیکارٹ کے لئے اٹھا اٹھا مزволی تھا ہی ڈپرتمنٹ نے لوگوں کو ہائے کر لیا لوگ سپورز کی برای اور لوگوں نے پلائے کی آپ کے ارمالی Story کی بھی آپ نے جس لوگ کی بھی select کر لیا ان کی طریق کو avatar کر دیا اور کہ کیا ہے؟ لوگوں نے ایک پاس کارن کرنا شروع کر دیا ان ہی نے کہا کسی بھی Particle Organization میں لوگوں کو اسے آپ کی بھی گھر کرنا kافی نہیں ہوتا ان کو کارن سٹارٹ کر روانا کافی نہیں ہوتا ان کوجمuna پر روٹائنا ہیманہی ہیٹہان پر کرتے ہیں یہ بہت ایم پورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس چھوڑ کے نہ چلے جائیں ان لوگ آپ نے آرادی کام کہہ رہے ہیں جو لئے لوگ آپ نے ہائٹ کیا ہے یہ بھی اچھا ہے دپارپنٹ کا کام ہوتا ہے جو لوگ ہائٹ کیا ان کو ریٹین بھی کہیں تاکہ اجنیشن کا پپر چیف کیا جا سکے جاتی بھی چیف کیا جا سکے جس تمام پرونسس لوگوں کو سلیکٹ کرنے سے لے کا ان کو جو آپ کو آراد کرنے تک آپ کے کمپنی کی بھی پیسے لگا ہے جو لوگوں کو ریٹین کرنے کا جو پرپوس ہے اس کو ایچھا ڈپارٹمنٹ میں یا اگر آپ کے پاس کام کر رہے ہیں آپ انہیں فیر اور افکٹیو ریوارڈ پروائیب کرتے ہیں یعنی جیسے وہ کام کریں گے آپ انہیں ریوارڈ ہوگے یا بینفیٹ جو بھی پروائیب کرے گے جو ان کے کام پروڈن ہی کرے گے فیر سسٹم ہوگا یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہم نے کہا بہت زیادہ ہارڈویک ہی گئے کام کر رہا بہت زیادہ ہی لے ریوارڈ پروائیب کی прیکمہ ہے آپ انہیں کا فیاری جئے ریوارڈ کریں گے وہ کمپنی کے پاس ہی کام کرتے ہیں یعنی کمپنی میں اپنے 100% دیکھ کام گھنی اگنا ہے اپ جاتی وہ چیف کر سکے ریوارڈ بیسکلی موٹیویشنل ڈول ہوتا ہے جو ایمپوئی کی پرفارمس ان کیس کرتا ہے ریوارڈ میں جو سیلری آپ دے رہے ہو بانسیز دے رہے ہو اگر بینیفٹس پروائیڈ کر رہے ہو ہر انسان جو بھی جواب کرنے کی ہے بیسکلی اسے مجھے بھی ضرورت ہے نا جتنے اچھی آپ یہ پروائیڈ کریں گے ریوارڈ پروائیڈ کریں گے ہوتنی زیادہ ہارڈ ورکنی اپشنٹلی کام کرے گا اور ارگنیزیشن کے گولز ہو اچھیو کیے جائیں گے کسی بھی ارگنیزیشن کے سکسس سے اٹین کرنے کے لیے اپنے 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 اٹین کرنے کے لیے کمپنسیشن سسٹم کیا ریوارڈ سسٹم فیر ہونا چاہیے اور اٹرکٹیو ہونا چاہیے ورکوز کے لیے تاکہ اگر انہیں پتا چلے گے زیادہ مہنے سے بے کام کریں گے تو اپنے اٹین ہمیں اچھا پہ کرے گی لیکن اگر لگتا ہے کہ ہم جتنا مردی کام کر لیں اپنے اٹین ہمیں اچھی پہ لیں گے گی تو وہ زیادہ مہنے سے کام بھی نہیں کریں گے لگر سیر اپنی کی اٹین کی پرفرمنس سے خراب ہو جائے گی کمپنسیشن کو اگر ڈیفائن کرنے کا تمام بھی ریوارڈ اٹین کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے فیمدی کام کر رہے ہیں جانے نے بھی ریوارڈ کیوارڈ کرتے ہوں کمپنسیشن کا نام دیتے کمپنسیشن우 INDVF اٹین اور NONF کمپنسیشنی عنے کمپنسیشن جو آپ VAGES,サロی signature commission جو پروائید کرتے ہو اپنے امپلوئی کو پیگ لیتے ہو وہ کیا ہے وہ ساہی direct financial compensation ہوتے ہیں indirect financial compensation کیا ہے ہم نے کہ direct financial compensation میں شامل نہیں ہوتے وہ indirect ہوتے ہیں جیسے اس insurance پروائید کرتی یا آپ نے security benefit پروائید کرتی یا retirement کے plans ہو گئے ان کے تو وہ indirect financial compensation ہوتی ہیں non financial compensation basically satisfaction ہوتی جب ایک particular person کے task perform کرتا ہے تو اس task perform کرنے سے وہ اتنی satisfaction ملتی ہے یہ جو environment آپ اسے پروائید کر رہے ہو کام کرنے کے لیے وہ کتنا flexible ہے کتنا friendly ہے تو انہیں کہ یہ بھی ایک process کے لیے compensation ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ financial term میں پہ نہیں کیا جا رہی اس طرح میں سے non financial compensation ہوتی ہے direct compensation کو direct financial compensation indirect financial compensation اور non financial compensation کو جب add کرتے ہیں تو basically ہمیں اس سطح کو ملا کے compensation کا نام دے رہے ہوتے ہیں اگر فردر اگر ان کو combine کریں تو combine طور پر ہم کہتے ہیں compensation اور compensation کو فردر divide کریں تو 3 categories میں آپ اسے divide کر سکتے ہیں simple time میں اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں کہ compensation کسی بھی employer person کے لیے بہت زیادہ important ہوتی ہے ہمیں جو پیسے ملے ہوتے ہیں ہم ان سے اپنے different needs fulfill کر رہے ہوتے ہیں تو compensation کسی بھی employee کو کام کرنے کے لیے motivate کر رہے ہوتی ہے compensation کے حوالے سے ایک ثری دسکس کی جاتی ہے جسے equity theory کہتے ہیں equity theory basically کیا کہتے ہیں آپ کے جو employee ہیں وہ compare کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے پسام کیا یا جو input دیا کیا وہ ان کے outcomes سے match کرتا ہے یعنی کتنا انہوں نے کام کیا جتنے وہ ہارڈ ورک کیا انہیں جو pay ملے ہوتے ہیں اس میں compare کر رہے ہوتے ہیں پہلے وہ خود کو دیکھتے ہیں انہوں نے کام کر کرتے ہیں جو کام میں نے کیا ہے جیتنی اپرٹ میں نے لگائیں ہیں مجھے جو reward ملا ہے جو outcome یا wages ملے اس کے coding ہوتے ہیں کپیوں کو دوسرے لوگ کے ساتھ جو similar situation میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اپرٹ میں لگائی ہے جو مجھے pay مل رہی ہے دوسرہ پرسن جو کسی سیم 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 میں کام کر رہا ہے اس میں اپرٹ لگائی ہے اگر اس کو بھی سیم پی مل بھی ہے تو وہ satisfied ہوں گے وہ موٹیویٹی ہوں گے کام کرنے کے لیے سب کو اپرٹ میں ملتا ہے لیکن اگر یہ وائس ورسہ ہو جائے تم نے کہا ان کی موٹیویشن لیو کام ہو جاتا ہے ایکوٹی تری بیسکلی کیا کہتا ہے پی مجھے مل رہی ہے کیا اسے بھی اتنی ہی pay مل رہی ہے میں کا بیسکلی ایکوٹی تری میں لوگ کہتا ہے ان کمپیئر کرتے ہیں اپنی وائکنگ اپنی ہارڈ ورک اپنی ایڈفٹ کو دوسروں کے ورک اور ہائیڈ ورڈ کو بھی دیکھتے ہیں پھر دیکھتا ہے کہ جو ہمیں پارٹیکلی کام کو پرفارل کرنے کے لیے دوسرا پرسن ایفٹ لگا رہا ہے کہ اس کو بھی اتنی ہی مل رہی ہیں تو بیسکلی اس میں ہمیں پیاریزن کاری ہوتے ہیں اپنے کام کا دوسروں کے کام سے اپنے اوٹکم کا دوسروں کے اوٹکم سے سوال اس کو ایکزمپل میں نشان کرنے کی کوششی کرتے ہیں اس پرس مصر علی کام کر رہے ہیں کمپنی پچھلے آر سالوں سے مکم کام کر رہے ہیں کمپنی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ بھینید کیوں نے پرموشن ہوتا جی ہے وہ میڈل منزمنٹ لگ ہوتا کہا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ میری پیار بھی اچھی ہے مجھے کمپنی اچھا پیار کر رہی ہے میری پرموشن کی وجہ سے سالوری بھی انکلیز ہو جاتی ہے وہ سیٹسفائیڈ آر ملکل ایک دن وہ اپنے پوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تھے وہ بھی سیم پوزیشن پہ تھا میڈل انانیزمنٹ لاؤل پہ تھا بہت بہت میں نے پڑا چلا کہ میرے پوزیشن کے پوزیشن میں ان کی پیم اس سے زیادہ ہے مجھے پوزیشن میں سیم ہیں اور انہیں یہ پتا ہے کہ میرے افٹ کرتا ہوں جو میرے ساتھ والا کلیگ ہے اس کی افٹ بھی کم ہے میری افٹ بھی زیادہ ہیں تو ان کا پہلا ریاکشن کیا ہوگا جب انہیں یہ پتا چلے گا اس کی پیم اس سے زیادہ ہے اور وہ افٹ بھی کام کرتا ہے اور وہ شوق ہوں گے میں اتنی عرصے سے کام کر رہا ہوں میری پی کام ہے اس کی پی زیادہ انہیں افٹ بھی نہیں لگا رہا پھر بھی اس کی پی زیادہ پی ہیں کیوں کہہ رہے ہیں تو جب انہیں کام کرو آپ دیکھو اب جب انہیں کام کریں گے وہ کیا کریں گے اپنی افٹ سی کمپیر کریں گے اپنی پیے کو اس کی پیے کریں گے نیکسن جب وہ کام کرڑیں گے پہلا مجمزین میں کیا مائنڈ آیا یمینگ جیجی میرے پی پی بے پیز بہن میں اپنے پیوں کو جاؤکتا ہے ہمارا ہوں کہ ہمارا ہمارا ہوں کہ میں اتنی منت کرتا ہوں کہ جو کمپنی جو ابھی بہت دے گیا ہے میری افرٹ کے اکھوڑنی نہیں ہے تو میرے ساتھو نے کلیگ کو دیا ہے وہ افرٹ بھی کام لگتا ہے اس کو پیلی زیادہ مل رہی ہے تو نیکس ٹرم جب وہ کام کریں گے ہارڈرگنگ کتنی افرٹ کتنی کریں گے جتنی وہ پہلے کام کرتے ہو کرتے تھے لیکن اگر اسپوس یہی پرسن جب باتیں کر رہے تھے اگر انگی نہیں پتہ چلتا کہ میری جو کلیگ یا میری ان کی پیس ہے تو ان کا موٹیویشن لیول انکریز نہ کرتا کسی ان کو پتہ چلتا کہ میرا کام پر فارم کر رہا ہوں وہ بھی کام پر فارم کر رہا ہے اگر دونوں پیس کو سین افرٹ پوٹین کر رہے ہوتے تو انہوں نے لگتا کہ کمپنی کا روار سسٹم فیر ہے تو ان کا موٹیویشن لیول ہے سین رہتا تو انہوں نے کہ یہ ایم پیسی میں بہت زیادہ کامن ہے اوپرکی چلتا کہ اپنے اپنے اپنی اپنی اپنییا کو اپنی ہمین helfen کے ساتھ اور جسی کو ہر infect اور ماہی اپنے آپ کو کو بگیا ن عمل ہوتے پھر لوک ہے اپری ینپورٹ یا جاتے پیس میں پتہ چلتا ہے اچھا اب اپی انکریز پر فارم یا копان آکھوں ہیں کہ جس من lustر بعد BCE کے ساتھوں مینے بھی پر کمپ اٹھوں میک دنگھتا نہیں ہے مگر آپ کے ساتھ چینتے ہیں وہ کام اپنا ہے کی جسیوں لگیں پڑہ charter اگر انہوں نے پتا چلے کہ انہیں پیس زیادہ ملوئی ہے جیسے میں نے کہا سمالے کیölا ، تو انہوں نے پتا چلے کہ انہوں نے پے زیادہ ملوئی ہے انہوں نے پہ زیادہ زیادہ ملوئی ہے تو زیادہ موٹیوئیتی ہوavinنے کیونکہ کہ جیسے زیادہ موٹیوئیٹ گاب 그� settلے کیونکہ تو انہوں نے پتہ دیو کلوں کو تباہ پیس بدا کیا کہ انہوں نے خلے یہ کہاری کیونکہ پہ زیادہ ملوئی ہے وہ زیادہ موٹیوئیتی ہوGMی cumin کو زیادہ موٹیوئیٹی ہوگی جیسے tree اور انہوں نے اڈے کیا اور کہ اطلاعہ اس کے لئے گاملیاں اپنے ضرورت کیhosوں کے لئے کہ ان ا consыш انی روڈ کام ماجونل ہو رہا ہے ایک اوڑ کے لئے تیسے انیوں کو میں خابل دیکھاں پہلی بات ہوئی ہم نے کہا کہ میں نے بھی آپ مجھے علی کیا کریں گے پہلا شک کے ہوگا اپنے بوسر کہیں گے ان کو بونسز دیں گے ان کی سیلری ریس کر دیں اگر یہ ایک چیز وقت نہیں کرے گے بوسر میں بات نہیں سنتا تو وہ کیا کریں گے اور جس کرتے آپ نے انپوٹ کو یعنی وہ اپنے افرد کام لگانا سے کیا رہتے ہیں تاکہ میں لگے کہ جتنی جو سیلری میں بھی ہم اس کے اپورڈنگی افرد لگاتا ہوں وہ افرد ہی کام کرن رہتے ہیں اپنے سائیٹورجیکل پر سچ ان کو عجوز کرتے ہیں کہ یہ گیا یہ تو اومانیزشن ایسے ہی ہوتا ہے اس کو کوئی پوریٹی کار نیکشن ہوگا پورت کے ساتھ یعکہ اس کو کوئی ریلیٹیب ہوگا تو وہ اسیز کو عجوز کر کے اس کو کوئی رہت کرنے کی جوشش کرتے ہیں یعنی تاکہ ان کے پاس کیا ہوتا وہ جوے ہوتا تھا یعنیزشن کچھ نہیں ہو سکتا وہ جوے توڑ جاتے ہیں یہ فیئر اومانیزشن نہیں ہیں انقوٹی کے اسی کے ارنائزیشن میں لیگو مارکٹ میں دو ترس ایجسٹ کرتی ہیں ایک ایک ویدنہ فرم ایجسٹ پرتی ہے لوگا کے دنیا نوہاں کی دنیا مارک binبرس کا دنیا دوسری ا dope شائر ویدแลہ فرم لوگ جو کمپیر کرتے ہیں تب ایجسٹ کرتی ہے دوسری ارنائزیشن کے لوگوں سے اپنے کو کمپیر کرنا تب ایجسٹ کرتی ہے کمپنی بسیقی کیا کرتی ہے کمپنی پوشیج کرتی ہے کہ وہ ایسا کمپنسیشن سیسٹم ڈیواؤ کرے جو اکٹیبل ہو within the organization بھی اور externally بھی تو اب بیسیسی ہی ہم یہ discuss کریں گے کہ کمپنی انٹرنالی اور اکٹرنالی جو کمپنسیشن سیٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو کونس یہاں پورچیز لیوز کرتے ہیں تاکہ انکہ سیسٹم اکٹیبل ہو فیر ہو سب اس کو discuss کرتے ہیں کہ انٹرنالی اور اکٹرنالی انٹرنالی بات کریں اکٹرنالی بالکلنسیشن سیٹم کہتے ہیں انٹرنالے انٹرنالی مسی طرف ہوتی ہے جب ہم یہاں کمپنی ہر آئلٹ کو value کیا جاتا ہے relative to the other job کہ particular job کمپنی کو یہ فرم کو اس کے اوڈیزیشن کو آبجیکٹیل اچیف کنے میں کتنا ہرپا provکاری ہوتی ہے بیسیلی اس میں کیا کرتے ہیں کہ اوڈیزیشن کے جبی جتنے بھی ٹاسک پر فرم کے جا رہے ہیں جو پر فارم کی جا رہی ہے ہر جو کو دوسری جو سے کمکر کر جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی پارٹکلر جو ہے جو کمپنی کو اس کے گولز اچھی کرنے میں زیادہ مدد کر رہی ہے ہم نے کہا جو زیادہ ہائی پر کر رہی ہوگی اور ویسیف کی پی بھی زیادہ ہوگی جیسے فور ایک زیمپل اگر ہم ایک فائننشل فارم کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا ایک مینجر فارم کے فائننشل سارس فارم کے دو لوگے جو ان کو اپنی جو پر رپورٹ کرتے ہیں دو لوگ کام کرنا ہے پہلی جو کیا ہے کہ اسے پر فائننشل فارم کیا ہے خلپ کرنا ہے ڈلی بیسیز کے اور دوسری جو کیا ہے کہ ایک اوٹ پر بھی پوزیشن کو منٹین کرنا ہے یعنی جو آپ کے وندر ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں ٹائمی پیٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا پرسٹ جو بسیلی ہم نے کہا کمپنی کے گول سے ریلیٹید ہے بسیلی کیس طرح سے ریلیٹی کیونکہ ایک ایک فائننشل سارس فارم ہے اور اس کا بسیلی پاپس کیا ہے فائننشل پرڈکٹ سال کرنا اور جو پرسن کی کام پر فارم کر رہا ہے بسیلی وہ ہم نے کہا کمپنی کو گول کو یہاں پر کر رہا ہے کہ لوگ کسٹمر کی میٹ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں انہیں فائننشل پرڈکٹ سال کرتے ہیں دوسری جوگ ہم نے کہا انپورٹنٹ ہے لیکن اسپورٹنگ مول پلے کر رہی ہے کمپنی کی کیونکہ یہ وینڈرز کو پر اٹھکاری ہوتی ہے جب اگر ہم نے ہر آئیٹی بنانے ہوں کہ کون سی جوٹ اورگنیزشن کے گول کو ہر پر کرنے میں اچیو کرنے میں زیادہ ہر پر اٹھکاری ہے ہم نے کہا ہم کہیں گے کہ جو سیل والی جوہب ہے جو فائننشل سارویسز سیل کر رہے ہیں وہ زیادہ اپورٹنٹ ہے کمپنی کے لیے تو جب اس پارٹیکل پوزشن پر بندہ ہائی کریں گے تو ہم نے کہا جو اپوری ہائی کریں گے اسے زیادہ پر کریں گے اورگنیزشن بسکلی یہی کرتی ہے کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ کس پارٹیکلی ٹاسک کو زیادہ پر کرنا ہے تو یہ یہ دیکھتی ہے کہ کون سی جوٹ اورگنیزشن اسے روز یا اپڈیکٹیو اچھیف کرنے میں زیادہ حل پر کرتی ہے اس کی ہائرینکی میں اس کو زیادہ بز بھی جاتی ہے جو سپورٹنگ روال پلے کر رہی ہوتے ہونے کیشوئی کی کام میں ہوتی ہے ہم نے کہا آفیسرز کی بھی اپورڈنگ ہی ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی کانپین کو اس کے اپڈیکٹیو اچھیف کرنے میں زیادہ حل پر کر رہا ہوتا 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 ہے اس میں منجر زیادہ حل پر کرتا ہے کوئی کانپ فرم کو منجھ کر رہا ہوتا ہے تو بلکل یہ ہی ہے کمپنی کے اگرمتیاں ہیں جو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کی پیٹنی زیادہ ہوتا ہوگی جو کمپنی جو پویٹنی کو پوجیوٹ کرتے ہیں تو اسی کی اکورڈنگلی جو جب کے اکورڈنگلی تو یہ اکورڈنگلی پی اسدبلش کی mogen نہیں جو کمپنی پر کرتےちゃencie جب اکورڈنگلی اس کے اکورڈنگلی بیسائیڈ نہیں کرتے ہیں ہم ڈہوڑ کے اکورڈنگلی بیسائیڈ کرتے ہیں یعنی جو جو النڈگلی اس کے احتی程 ہوتا ہے اس کی پیہ اتنی زیادہ ہوگی اس پارٹکلئے اور سن کی پیہ زیادہ نہیں ہے ہم نے کہا وہ کام کی پیہ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ لہنہ شخص کام کر رہے ہیں اس کو زیادہ پیہ کر رہے ہیں اور نہیں ایسا نہیں ہوتا اگنیزیشن میں ہم نے کہا وہ کام کسی اگنیزیشن میں جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کام کسی اگنیزیشن میں جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی پہ اپنی ہی زیادہ ہوتی ہے انٹرمنل میں دور پہ جوپ کو ویلویشن کرنے کے لئے چار پرچز یوز کی جاتی ہیں جوپ رینکنگ جوپ کلاسیلکیشن پوائنٹ میکتر سب سے پہلے جوپ رینکنگ میکتر جوپ رینکنگ میکتر میں بسیقلی کیا کیا جاتا ہے کہ آپ جوپ رینکنگ کو ویلویشن کرنے کے لئے جوپ رینکنگ نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جوپ کے بارے میں کیا کام پرفرم کرنے کیا کام سب Hannah اس کو بارے میں تمام ڈیٹیل دی جاتی ہے اسکر بیسیل کی دیتے ہیں جوپ Wirthwwww اس میں دیکھتے ہوئے آپ اپنی جوپ کیا کام کو ویلویڈ کرتے ہیں ہر جوپ کو جیتنا جیتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کو ہائیس مارکنگ دی جاتی ہے اور جو جتنا کام امپورٹنٹ ہو اس کو two وجوپberہ کر دیے جوپ کو تو ہائیس سے اپنے جوپ ڈسکرپشن کو دیکھتے ہوئے جوپ کو لسٹرون کرنا ہے تو زیادہ امپورٹنٹ اس کو ہائیش مارک کر دیا جو کم امپورٹنٹ اس کو لو مارک کر دیا میں نے یہ پروسس بہت زیادہ اور ایزی ہوتا ہے سمال کمپنیز میں یا اون کمپنیز میں جہاں پر تھوڑا سا کام کیا ٹاسک پر کام کرنے جانے کیے جاتے ہیں سکوڑے ایک کمپنی میں سے فائل شو ہوتا ہے تم نے ان کو رینگ کرنا یہ ریسائٹ کرنا کونسی زیادہ امپورٹنٹ ہے کونسی کام امپورٹنٹ ہے یہ ایزی ڈاسک ہوتا ہے لیکن بڑی ارگنیزیشن میں جہاں پر سپس پچیس جوپ ہیں ہم نے ان کو رینگ کرنا بہت ڈیفکلٹ ہوگا ڈیٹویل جوپ ڈیسکرپشن چاہیے آپ کو لیکن آپ ہائیش اور لوز کو رینگ کر لو ہیزی لی میڈل میں کونسی جوپ ہوتا ہے ہم نے کہا یہ سامٹم ڈیسائٹ کرنا بہت تو مشفل ہوتا ہے کیونکہ یہ سبجکٹیو میچھے ہوتی ہے جوپ بینکنگ میتھوڈ جو ہے سبجکٹیو میچھے کا یہ سبجکٹیو وہ پہ ہو جائے گی اور جوپ کو آرڈر کرنا اس کو زیادہ ہائیش مارک دینے اس کو لوز مارک دینے یہ سائی مینجر کے اپنینیل پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نیکس میتھوڈ ہے ہم نے جوپ کلاسیفکیشن جوپ کلاسیفکیشن میں بسیکلی مطمان جوپ جو جوگ ٹاسک جوٹی باقی کا ورک کر دیتے ہیں اور ہر گروپ کی ڈسکرپشن ڈیفائن کر دیتے ہو اپنی ان ڈسکرپشن کو جوب کی ڈسکرپشن سے کمپیر کیا جاتا ہے اس میں ہر گروپ کے ساتھ ویج ریتی سائیڈ کر دی جاتی ہے سائن کر دی جاتی ہے تو اس پارٹیکلر کلاسکیشن یا گروپ میں ہر جوب کی ورد بٹا رہی ہوتی ہے نیکس میں توڑے مار پاس پوائنٹ میتھرد پوائنٹ میتھرد موسٹ کوملی یوز پہلی تو جوب کلاسکیشن اور جوب یاگرینگ یہ کوئیٹیٹو پوائنٹ میتھرد اور کمپیریزن سیکر یہ کونیڈی تکنیٹس ہیں اسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے پوائنٹ میتھرد موسٹ کوملی یوز ہوتے اس میں بسکلی کیا جاتا ہے پوائنٹ بیلیو سکیم یوز کی جاتا ہے جس میں ہر جو آپ کو ہم سکور بے رہیتے ہیں اور پھر ہر جو آپ کے سکور کو اگر دوسرے سے کمپیر کیا جاتا ہے टاکہ ان کی what define کی جا ساں کی کون سے جوب جادہ ہے امپورٹنٹ ہے ان سکور کی بیسز پہ ہم بیسکلی value define کار رہتا ہے جوب کی اس میں بیسکلی سب سے پہلے فیکٹر identify کرتے ہیں جون کی بیسز پہ company پہ گھنے کے لئے کیار ہوتی ہے ان فیکٹر کی بیسز پہ ہر جوب کو ریٹ کرتے ہیں value کرتے ہیں score assign کرتے ہیں اور پھر اس سکور کی بیسز پہ ہر جوب کو دیجے سے compare کیا جاتا ہے what find out کی جاتا ہے اپنے بھی آپ کو بتایا نا فیکٹر اسائن کی جاتے ہیں جن کی basis پہ آپ کمپیر کار رہے ہوتے ہیں ان کو نمبر اسائن کا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمپنسی بل فیکٹر کے لیتے ہیں تو کریئیٹ ریلیتی ورڈ ہائرارکی فر جوپ کمپنی کمپنسی بل فیکٹر بیسیکلی سکیلز ہوتی ہیں کمپنی اپنے 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 آشglich بر کا رانگ سکے ہیں تاکہ کمپنی اپنے 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 آپ وبش رہا سکے تھے اور ا لین اللجہ کا مفرم تقaterی انسی قرار رہی رش 21 اور اندہب پر شکریہ بے کمپنی اپنے کمپنی خریرے ہیں بہنگ سکےٹر پر کیجئے ہیں جن اپنے 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 کو سکے کہ ہور دے ہیں اس قرار دلیاốt بینچمارک جو بیسی کے لئے یہ جو بیسکرپشن کی طرح ہوتی ہے اس میں تمہارا کمپنی، پارٹکلی کمپنی میں کتنی بھی ٹائپ کی جو پر فارم کی جاری ہوتی ہے وہ انکلوڈیڈ ہوتی ہے اس کو کمپنیزن کے لئے یوز کے جاتا ہے ایکسٹرنل دوسری کمپنی میں جو پر فارم کی جاری ان کے ساتھ کمپنیزن کے لئے یوز کے جاتا ہے تاکہ آپ اپنا کمپنیز کا انٹرنل سیسٹم کو ڈیوال بہت سکتے ہو ہم نے کہا بھی ہمیں ہر جو بار کلے بات کی کہ ہر جو کو پوائنٹ دی جاتا ہے ویلیو سائن کی جاتا ہے اسے پینچمارک جو بسکٹن کے ساتھ ان کے لئے جاتا ہے تاکہ اپروپریٹ جو بھر سائن کی جاتا ہے جو بھر گریٹ میں بیسکلی جو بھر گریٹ میں بیسکلی جو بھر گروپنگ بنا دی جاتی ہے ان کی جو ہرائرک uni coi پیدن رہی ہے جو بھر گریٹ بھر گریٹ کو کمپنیز کا پیر گریٹ سیسٹم کے جاتا ہے اگر اٹھ اپنا دیا Jisayv classified как power plant جو بھر گریٹ کو یہاں گریٹ بنا دیا سپیر گروپ کر دیا ان کے پیر اٹھ 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 اسیم کر دیا پرویٹ نینٹلług کے بھر گریٹ بنا دیا ان کا پیر اٹھ اٹھ کان کو جاتا ہے گریٹ تاکہ انپر گریٹ میں خلاص دوتر رینک کردے ہو تو ایک دوسرے کے پورندگی دیفرنٹ پوائنٹس کی بیس پر ان پوائنٹس کی بیس پر مینٹلی ایکوائرمنٹ فیزیکلی ایکوائرمنٹ سکل ورکنگ کنڈیشن ان کی بیسیس پر جو بینچمارک دوب ہوتی ہیں ان کو رینک کرتے ہیں ان کے ساتھ پیر ریٹ اولی بیسیس پر آپ دیسائٹ کر لیٹھا ہے ہر فکر کے پورندگی یا ہر جو آپ کے ساتھ پیر ریٹ سائٹنا دے جاتا ہے فیکٹرن کے اپنیزن بسیکلی حیبیرد ہوتا ہے جو رانکنگ کا اور پوائنٹ ماتھل کا کیونکہ ہم نے اینجر رانکنگ کر کے ہر جو کو رانک کار رہے ہیں تو رانکنگ ماتھل کار رہے ہیں پوائنٹ بھی اصائنگ کر رہے ہیں تو پوائنٹ بھی یوز کا رہے ہیں تو بسیکلی حیبیرد ہے دو ہنے کا سب سے زیادہ least common use method ہوتا ہے ہے بہت زیادہ use نہیں کیا جاتا most commonly used method کیا جاتا ہے وہپوائنٹ ماتھل کیا جاتا ہے یہ ایکسڈرنل بیسی پہ پر زیادہ کروڑا آمنی اور ایکسڈرنلی کیسے اپنے ایسے ایسے انکسان کرنا ہے ایکسڈرنلی کیسے ایکسی اگر آپ نے ایسے کا ایسے کرنا ہے یعنی ۔ ایکسڈرنلی کیسے ایسے ایسے کیسے کرنا ہے اس میں ۔ اس میں بسیلی انشور کرتے ہیں کہ جو آپ کو ایسے کیسے کیسے کر رہے ہو outside of the firm دوسری کمپنیز میں یا external labor market میں اس کے coding میں آپ اس کو evaluate کرو یعنی جو external market میں یا دوسری کمپنیز میں جو paid کیا جا رہا ہے آپ جو paid کر رہے ہو وہ appropriate ہو وہ رہا different نہ create کر رہا ہو کمپنیز میں لیے یہ decision کرنا ہے کہ وہ اپنے employee کو کیسے کیا paid رہیں گے کتنی salaries دیں گی اپنے تو اس کے لیے پلے external market کے دوسری کمپنیز میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا paid کر رہا ہے اس کے coding لیے آپ decide کرتے ہو دوسری کمپنیز میں دیکھنا ہے اس کے لیے مطلب آپ کو external market سے data collect کرنا ہے آپ پر چیتے پر چلے جائے کہ دوسری کمپنیز میں کتنا paid رہی ہیں کس طرح paid کر رہی ہیں تو پہلے وہ data collect کرو اس کے basis پر decision کر جاتا ہے compensation ہم نے کہا وہ process ہوتا ہے اس process کو one by one discuss کرتے ہیں step by step سامنے کا external market سے data collection کرنی سب سے پہلے آپ پر کرتے ہیں سالی 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 cooڑتے ہیں سالی 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 سہروی ہوتا ہے information collect کرنی کسطی خیال مارکی کسطی چیز کے بارے میں external market سے یہ بہت زیادہ اس کو جو کنسٹرکٹ کیا جائے سالی 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 پنایا جائے تو یہ انشور کنیکٹ ہے جو data's کو tot gender کریں وہ ویلیٹی ویلیپلی ویلیٹی ویلیابیلیٹی ہم پہلے discuss کر چکے ہو ہیں پیس سالی جو سالی 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 میں جو خود بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں اپنا خود بھی بنا سکتے ہیں یا کسی کا پرچیز بھی کرا سکتے ہیں سالوی سالوی کسی اورگنیزیشن کا آپ پروفیشنل اورگنیزیشن سے پرچیز کرا سکتے ہیں کمیرسورس کنسلٹنگ فارم سے سالویز پرچیز کیے جا سکتے ہیں سالوی سالوی کا جو دیٹا ہوتا ہے نوملی سیم انڈسری سے لیا جاتا ہے جس سے فور ایک زمپل اگر آپ بانکنگ انڈسری میں پہلے ہو آپ بانک ہوئے ہی تو آپ جو سالوی سالوی کا دیٹا پڑک کرو گے کسی دوسرے بانک پر کرو گے آپ اوٹ اوپ دی انڈسری بھی کار سکتے ہیں سپورز سپورز اگر ایک ہسپیٹل ہے تو ہم نے کہا سالوی سالوی کا دیٹا پڑک کرنا ہے تو کسی ارلنز کمی سے بھی دیٹا پڑک کر سکتے ہیں ہم نے کنی فیل میں کھا سکتے ہیں یہ ہاؤسپٹل کو ایک ہاؤंٹن کی ضرورت ہوت بھی ہے ہاؤسپٹل کو بھی مارکٹنگ former now ہاؤسپٹل کو بھیos كاملان مر師 مرسل دور readable سالی سالوے کا اور سام انڈسٹری میں بلک کیا جاتا ہے سالوی سالوے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو نیکس ٹپ پر فاون کے جاتا ہے وہ جو پرائیسی جو پرائیسیم بیسی کیا کرتے ہیں اس میں آپ اس میں ارگنیزیشن اپنی جوپس کو مونٹری ریٹا سائن کرتی ہیں تاکہ جو ان کا انٹرنل ویج سسٹم ہو وہ ایکسٹرنل یہ دوسرے ارگنیزیشن کے ویج سسٹم کے ساتھ الائنگ کر رہا رہی اس پوائنٹ پہ کمپنیز نورملی اپنی پی پولیسی جس ڈبال کر لگتی ہیں مارکٹ کے پورڈنگ یا پی پولیسی بنائی جاتی ہیں نیکٹ شانہ کا ساتھ ہے کمپنیز اپنی پی پولیسی کامپر سٹکچر کر لگتی ہیں اس میں کمپنی یہ کون بیسائیت کرتی ہے جو جو اپنے اپنے پی کریں گے ایدھر وہ مارکٹ ریٹ پہ پی کریں گے یعنی مارکٹ کو فلو کریں گے مارکٹ ریٹ سےワے پی کریں گے جب اٹھرنلی دوسرے لوگ پی کریں گے اس سے زیادہ پی اپنے پی پی رہنگ کرنے ہوں کا مینکہ ہوں nunca اگر مارکٹ میں پی رہنگ کروں گے اس آنے پی رہنگ دیا جا رہا تھو وہے نینبر پی کریں گے تو وہ لرک کی ہوں گے اپنے پی رہنگ کرتی ہیں بجالے پی ریٹ کے جاتے ہیں آپ کے لیتے ہیں یہ ب abonnی آر انگس کے لیتے ہیں جس پیر انہیں فال کر رہا ہوتا ہے تو اسے ناب کو کم پیک کیا جاتا ہے جہاں زیادہ مون پیک کی جاتا ہے پھر جو سیٹ پیٹر منجر بسکلی جو 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 ایویشن کے درمیان جو آپ سیملیٹ سے ان کو گھٹ کیا جاتا ہے جو آپ ریٹ میں ریٹ میں ریٹ میں ریٹ کو گھٹ کر کے ان کے ریٹ میں بسائٹ کے جاتا ہے یہاں تک یہ پوائنٹ ہم نے بسکلی ڈسس کر لیا ہے ہم نے کسی پارٹیکلر جو کیا پئی کرنا ہے وہ دسائیڈ کیا ہے اب کسی پارٹیکلر انڈویجول کو کیا پئی کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم دسائیڈ کرنا باقی ہے کہ یہ پارٹکلی ایمپلوئی جو کام پر فرم کر رہے اس کو کیسے پہ کرنا ہے جوب کو جو پہ کرنا ہوتا انہیں ڈیسائیڈ کر لیا انہیں نے کہا کچھ لوگ ہمارے پاس پر انٹلی پہلے جو کام کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں آئیں گے تو ان کو کیا وہی دیڑ رہنا ہے یہ کام رکھنا ہے ان کو اس تکٹر کی بیسیس پہ پہی کرنا ہے پہر یہ جو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اپنے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اپنے 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 ڈیس ان کی سلوی میں انکریز کو ٹائے کر دیا جاتا ہے ان کی کتنی مٹیگر تائن کرتے ہیں اپنے پروجک کتنے اکشیلی کمپلیٹ کرتے ہیں کتنے بیٹر کمپلیٹ کرتے ہیں کسٹمر ساویس کتنے بیٹر لی پروائید کرتے ہیں اور ان کی پرفورمس اپریزل کی بیسیس پر ان کی سلوی کا انکریز یا پرموشن اس بیسیس پر کیا جاتا ہے ابھی تک کتنی ہمیں ڈسکس کی ہیں یہ جو پیس کمپنسشن اپورٹیز تھی یعنی جو کی بیسیس پر انکلوئی کو کمپنسشن پروائید کرنا ہم نے کہ کچھ ارگنیزیشن ڈفرنڈ موڈل یوز کرتے ہیں کمپنسشن پروائید کرنے کے لیے ان میں سب سے پہلے یہ آلٹرنیٹک بسکلی اپورچیز ہیں جو بیس کے علاوہ سب سے پہلے ان میں سکل بیسی اور نولوج بیسی پر یہ پیسیس پر انکلوئی کی پر انکلیز کی جائے گی ان کے پیسی پر انکلوئی کیا جائے گی اگر وہ پارٹیپلی ٹائپ کی سکلز یا نولوج رکوائید کرنے گے ان کی پہ انکلوئیز کر دی جائے گی پر انکلوئیز کیا ہوتے ہیں اس ٹائپ کے کمپنسشن سسٹم کا آکھ ایمپوریز سے پاس افیشن نمبر کو سکلز یا نولوج آبیلیبل ہو جن کی ارگنیزیشن کو ضرور ہے جو سکلز رکوائید ہیں نورمیل ایمپوریز کو کہا ہوتے ہیں اگر وہ پارٹیپلی ٹائپ کی سکلز اٹین کر لیں گے چونکہ پہ انکلوئیز کا دی جائے گا تاک اس کا پاپرز ایمپوریز کی سکل رنج کو انکلوئیز کرنا ہوتا ہے نولوج رنج کو انکلوئیز کرنا ہوتا ہے اس کا ڈس ایڈوانٹری نورمال ہی یہ کیا ہوتا ہے کہ انکلوئی کے پاپ بہت سے سکلز آ جاتی ہیں اور کمپنی کو اس پارٹیپلیر ٹائم میں اتنے زیادہ لوگ لیکوائید نہیں ہوتے ہیں اس پارٹیپلیر ٹائم کے ساتھ وہ ایک ایسے پارٹیپلی کے لیے کوسل بن جاتی ہے نیچے میں پاس کمپٹنسی بیس کے یہ سکل بیس یہ نوروج بیس پہی کی طرح ہے اس میں نوملی کیا جاتا ہے یہ ریکھوائیٹ کرتا ہے کہ اگر انکلوئی کے پاس پارٹیپلیر ٹائم کے جو کمپٹنسیز ہوں گی وہ کمپٹنسیز مارسل ہوگا تو اس کا پر اینکلیز کا لیا جائے گا ان کا پر اپرس بیسی کے ایمپلوئی کی کمپٹنسیز انکلیز کرنا ہے تاکہ اگر ہزشی کے کوس کو چیپ کیا جا سکے گا یعنی ان کا بھییویر چینج کرنا ہے ایٹیٹوڈ ایمپروو کرنا یہ سارے اس میں اکلوڈ ہوتا ہے کمپٹنسی بیس سسٹم کو سکسسفل بنانے کے لیے ایٹیٹوڈ بیہیویر کو ریکوائیٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کس پارٹیپلیر ٹائم کی کمپٹنسیز وہ ڈیفائن چاہ رہا ہے ایمپرووئی میں ہوں اور کیا پرسس ہوگا یہ دیٹومنٹ کرے گا کہ ایتر وہ ایٹیٹوڈ بیہیویر اس پارٹیپلیر پرسن کے ایمپرووئی میں ڈیفائن کرنا ہے ایمپرووئی میں ہوتا ہے نیکس سن اپرس دریکٹ مارکنگ پرائسنگ دریکٹ مارکنگ پرائسنگ کو بھی کمپنسیسی بیسیم بنانے کے لیے ایمپرووئی میں ہوتا ہے اس میں کہہ جاتا ہے ایکسٹرنل مارکن سے پہلے آپ انفرمیشن کو لیکٹ کرتے ہو سالری کے بارے میں اس کے بعد اپنا انٹرنل سٹکٹر ڈیوالپ کرتے ہو ان کی جو آپ کی ویلیو پرڈنگ لی آپ ڈیوالپ کرتے ہو اس میں بیسیقلی بیٹا پھلک کیا جاتا ہے ایس من جو بیٹا پھلک جیسی بیٹا پھلک کرسا ایک جای جو بیٹا پھلک کرسک ہو اپنا جارہ ڈیٹا پھلک کر سکتے ہو ڈیٹا پھلک کرسا ہیں یہ پہ وزیدہ کام کرتے جو ڈیٹا پھلک کرسک ہے اگر وہ و اقلیٹ ہے تو آپ کا سسٹم آئی چیئن ہوگا لیکن اگر ڈیٹا پھلک کرسک ہے وہ کس نہیں تو وہ مارک رکھت سے ڈیٹا پھلک کریں کی بیٹس سے ہم اپنا سسٹم ڈیوالپ کرنے ہیں تو وہ بھی صحیح کام نہیں کرے گا اگر سمپل سائز اپنے سمال ہے یہ تو اسی مجھے منٹ پروبلم آ رہی ہے کیونکہ اسی دیٹا کو use کرتے ہو آپ نے اپنا سسٹم develop کرنا ہے انفرنسز کرنا ہے نا اس دیٹا سے اس سمپل سے آپ نے result وردوار کرنا ہے اور ان کی بیسی سے اپنا پر سسٹم develop کرنا ہے پر ایٹ سسٹم بنانا ہے تو وہی دیٹا یا مجھے منٹ نہیں ہے تو آپ کا ڈیسین بھی ٹھیک ہے نہیں ہوگا سٹوڈنٹ کے فاز کے لئے اچھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر کوئی بیچو اگر پر پوچھ سکتے ہیں thank you so much